برطانوی خبرسان ادارے رائٹرز کو انٹرویو میں روبرٹ گیٹس نے کہا کہ امریکہ پاکستان سے کی جانے والی تاریخی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے ان میں 1989 میں سوویت یونین کے انخلاق بعد خطے سے نکلنا اور پاکستان پر پابندیاں آئیت کرنا شامل ہے روبرٹ گیٹس نے کہا کہ اوبامہ انتظامیاں پاکستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے لیکن تعلقات کشیدہ ہیں اور پاکستان نے امریکہ کا ٹریننگ مشن بھی ختم کر دیا ہے روبرٹ گیٹس تقریباً ساڑھے چار سال تک امریکی وزیر دفاع کے منصب پر فائز رہنے کے بعد آج رخصت ہو رہے ہیں روبرٹ گیٹس نے بضائے کہ صدر براک اوبامہ کے مشیروں نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے لیے مختلف تجاویز دی تھی پینٹاگون کے اعلی حکام نے اضافی 33000 فوجی 2012 کے اختتام تک افغانستان میں رکھنے کا مشورہ دیا جبکہ دیگر مشیر اپریل تک اضافی فوجی واپس بلانے کے حق میں تھے روبرٹ گیٹس نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاص سے جنگ میں شدت کا خطرہ بڑھ گیا ہے لیکن داخلی حالات کی بنا پر صدر اوبامہ نے درست فیصلہ کیا ہے